اہل سنت کے بعض کتابوں کے اندر ہے کہ دو وقت رسول اللہ کے صحابہ پر بہت تشویش اور اضطراب والے گزرے ہیں دو موقع ایک جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں کل خیبر میں جھنڈا اس کو دوں گا جو قرار ہوگا فرار نہیں ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اور جو اللہ سے راضی ہے جس سے رسول راضی ہے اور جو رسول سے راضی ہے صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی انتظار میں رہا کے اور دعا کرتے رہے کہ یہ صبح مجھے ملے یہ خلیفہ دوم سے بھی روایت منقول ہے اور اسی طرح باقی صحابہ نگل کرتے ہیں بلکہ امیر شام نے یہ اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے صحیح ترمزی میں ہے اور باقی ان کے احادیث کے خطب میں ذکر ہے کہ امیر شام نے جب اہل بیعت کی گستاخی بھی حرمتی شروع کروائی خصوصا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ایک صحابی بڑے جید معروف ناماور وہ نہیں کرتے تھے بھائیں کہ امیر المومنین کو پسند بھی نہیں کرتے تھے امیر المومنین کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے امیر المومنین کے حکومت میں امیر المومنین کو خلیفہ بھی نہیں مانا انہوں نے بیعت نہیں کی اور معمولی صحابی بھی نہیں ہے بہت فاتح ایران اور روم کے فاتح سعد بن ابی وقاس عمر سعد کے باپ عمر سعد اتنے بڑے صحابی کا بیٹا تھا سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس رسول اللہ کی رشتے میں تقریبا حفی ذات بہن کا بیٹا ہے یعنی ایک طرف سے رشتہ بھی اس کا بنتا ہے رسول اللہ سے اور فاتحین میں سے جس نے بعد میں خلیفہ دوبم کے زمانے میں جو کارنامے کیے ساری دنیا جانتی ہے کیا تھا امیر المومنین کی حکومت جب آئی تو یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی نہ مخالفت کی نہ حمایت کی خاموشی اختیار کی نہ بیعت کی اور نہ جنگ لڑی ان کو بلائی جاتا تھا جنگ جمل میں فلا میں تو انہوں نے انکار کیا کہ میں شامل نہیں ہوتا امیر المومنین جب بلاتے کہ آپ میرا ساتھ تھے تو بھی شامل نہیں ہوتے تھے محتاط ہو گئے پھر امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی سلو کے بعد جب اقتدار امیر شام کو ملا اس نے سرکاری طور پر یہ توہین گستاخی بے حرمتی باقیدہ سرکاری نوٹفکیشن کے ذریعے سے فرمان سلطنت کے طور پر پورے ملک میں نافذ کروایا اور اس پر عمل کروایا جمعے کے خطبوں میں تقریروں میں ہر جگہ پر جہرے سرکاری نوٹفکیشن ہے تو تمام ملازموں کو سرکاری احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے اور کرتے تھے وہ اور یہ عمل تقریباً سو سال تک جاری رہا ایک صدی پورا یہ صحابی ساد ابن ابی وقاس یہ نہیں کرتے تھے امیر شام کے حکومت میں یہ نہیں کرتے تھے لانتا ایک دن امیر شام نے پکڑ کے کسی ملاقات میں کہا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو سرکاری فرمان پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ میں تین چیزیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں جانتا ہوں ان میں سے ایک بھی اگر میرے حصے میں آ جاتی تو مجھے دنیا اور معافیہ میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا یہ روم و ایران کو فتح کرنے کے بعد کی بات ہے روم و ایران خلیفہ دوبوں کے زمانے میں فتح ہوئے اور یہ بات امیر شام کی حکومت سلطنت کے زمانے کی بات ہے کتنے بعد یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو میں نے ایران فتح کیا یہی میرے لیے کافی ہے فخر کے لیے روم میں جو میں نے کردار ادا کیا ہے یہی میرے فتح کے لیے کافی ہے یا باقی جو میں نے مختلف محاذوں پہ جنگیں لڑی ہیں یہ کافی نہیں کہا کہا امیر المومنین امیر المومنین نہیں کہا انہوں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں تین باتیں میں نے رسول اللہ سے سنی ان میں سے ایک بھی اگر میرے بارے میں ہوتی تو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے تھا وہ کافی ہوتی لیکن یہ مجھے نصیب نہیں ہوئی علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی ہے وہ تین باتیں انہوں نے ذکر کی کہا ایک بات یہ تھی کہ جب خیبر کا عالم فتح رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم دیں گے اس کو جو اللہ کا اللہ کا رسول جس کو چاہتے ہیں اور اللہ اور جس اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے خب یہ سند رسول اللہ نے دے دی تھی کہ جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا کل اس کو جھنڈا ملے گا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے کل جھنڈا اس کو ملے گا تو انہوں نے کہا ساری رات اضطراب میں گزری ہارے کی اور میں بھی خواہش مند تھا کہ مجھے ملے لیکن یہ صبح جب ہوئی تو رسول اللہ نے علی ابنی عبی طالب کو اپنے ہاتھ سے دیا اور انہوں نے روایت میں ذکر کیا کہ علی ابنی عبی طالب کی آنکھوں میں آشوق تھا آنکھیں دکھ رہی تھی اور رسول اللہ نے اپنے لہاب دہن سے ان کے اوپر ملا تو وہ ٹھیک ہو گئی اور پھر اس کے بعد دعا دی اور بیجا اور اللہ نے ہمیں وہ تاریخی فتح عطا کی تو کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ کل جہنڈا اس کو ملے گا جس سے اللہ پسند کرتا ہے اور رسول پسند کرتے ہیں اور جس سے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے میں اس پر کیسے لان کروں جس سے اللہ کا رسول پسند کرتا ہے میں اسے کیسے لان کروں یہ ترمزی میں یہ روایت موجود ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے میں کیسے اس پر لان کروں دوسرا کا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نصارہ نجران آئے ہم سب وہاں موجود تھے اور آیت اتری کے مباحلہ کریں اور رسول اللہ نے وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ کل ان کے بیٹے اور ہمارے بیٹے ان کی عورتیں اور ہماری عورتیں اور ان کے نفوس اور ہمارے نفوس آئیں گے اور مباحلہ کریں گے تو وہ رات بھی ہم سب نے بے قراری میں گزاری کہ کل رسول اللہ کس کو لے کے جائیں گے رسول اللہ کی اس وقت رسول اللہ کی چونکہ یہ یا نو ہجری کا واقعہ ہے یا دس ہجری کا واقعہ ہے اور نو ہجری بھی اور دس ہجری بھی رسول اللہ کی ازواج کتنی تھی ازواج متحرہ کتنی تھی رسول اللہ کی تو سنا ہوئے نا آپ نے نہیں سنا ہوئے رسول اللہ کی نو ازواج اس وقت تھی موجود تھی تو زہرہ جب رسول اللہ نے فرمایا نساءنا و نساءکن تو ادھر تو کنفرم تھا کہ نساء النبی میں تو ازواج ہی شمار ہوتی ہیں اب ابنا میں کون جائے گا ابنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہم سب دیکھ رہے تھے کون جائے گا اسی طرح انفس میں کون جائے گا کہا دوسرے دن پھر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابنا میں حسن و حسین کو لے کر گئے اور نساء میں فاطمہ تو زہرہ کو لے کر گئے اور پھر ہم سب کے لیے جو دلچسپ بات تھی کہ نفس کے طور پر نبی علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تو کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے مجھ سے میں نفس نبی کو لان کروں جس کو نبی نے اپنی جان کہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق میں ان کو لان کروں خب یہ مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو ان انعوین کے تحت وہاں پر پیش کیا پھر وہ ماجرہ آپ جانتے ہیں یہ نیا نہیں ہے آپ کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید سے آپ کی خدمت میں